اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹ جو آج ہم ڈسکس کریں گے وولر ورکس یا اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں ریجیکشن آف وائٹلیزم تھیوری یا وائٹلیزم ریجیکشن آف وائٹل فورس تھیوری یا وائٹلیزم بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ جو وولر ورکس تھا ایک سائنٹس تھا جس کو فیڈ ریچ وولر 1828 میں اس نے ایک ورک کیا تھا یہ کیا تھا جرمن کیمیسٹ کیا تھا جرمن کیمیسٹ تو اس کو فادر آف آرگینک کیمیسٹی بھی اس کو کہتے ہیں فادر آف آرگینک کیمیسٹی ٹھیک تو یہ آپ فادر آف آرگینک کیمیسٹی کس کو کہا جاتا ہے فیڈ ریج وولر کو یہ جنرل کوشن میں بھی سم ٹائم اچھا جاتا ہے تو اس کا کانسیپٹ کیا تھا اور کیوں ریجیکشن ہو گئی وائٹل فورس تھیوری ٹھیک تو اس کا کیا تھا اس کا کہنا تھا ایر 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 ای اس کا کہنا تھا جو یوریا ہے آرگینک کمپاؤنڈ اس کو پریپیرڈ کیا جاتا ہے کس میں لے میں فرام ان ان آرگینک کمپاؤنڈ کی مدد سے امونیا سائی نیٹ سائی نیٹ یہ جو امونیا سائی نیٹ ہے یہ کیا ایک ان آرگینک کمپاؤنڈ ہے اس کی مدد سے آپ یوریا پریپیرڈ کر سکتے ہیں ویتھ بوائل بوائل ایٹ وارٹ ٹک تو اس کا مین کانسیپٹ یہ تھا وولر صاحب کا فیلٹر چولا نے کیا کہا ہے یوریا ایز آرگینک کمپاؤنڈ یوریا کیا ہے آرگینک کمپاؤنڈ جو آپ پریپیرڈ کر سکتے ہو تو کس میں لے محفیرام ان آرگینک کمپاؤنڈ امونیا سائی نیٹ کی مدد سے ویتھ بوائل ایٹ وارٹر تو آپ پہلے پڑھ کے آئے ہیں یوریا یوریا ایز آرگینک کمپاؤنڈ آرگینک کمپاؤنڈ فرام ایکس ٹریکشن ایکس ٹریکشن فرام اینیمال ہم پہلے جو ڈسکس کی تھی یوریا کے بارے میں یوریا is an organic compound ایکسٹریکشن فرام اینیمال ناٹ پریپیرڈ اینیمال ناٹ پریپیرڈ پیرڈ این لیپ اس کو لیپ میں پریپیرڈ نہیں کر نہیں کیا جاتا ہے تو اس نے ایک ریاکھن کروایا تھا کیا تھا ایکزمپل اس نے کس طرح ریاکشن کروایا تھا این ایچ تھری پلس کاربان ڈائی آکسائید جیسے جو امونیا سائنیٹ کیسے پریپیر ہوتا ہے پہلے امونیا سائنیٹ پر دے کیسے پریپیر ہوتا ہے تو جیسے امونیا ریاکشن کریں گے کاربان ڈائی آکسائید تو آپ کو کیا ملیں گے ایچ پور سی این ایچ پلس ایچ ڈو او یہ کیا ہے امونیا کاربائٹ امون نیم کاربا جس کو آپ امونیا سائنیٹ بھی کیسے سکتے امونیا سائنیٹ کو اس نے کیا کیا بوحل کیا فردر آگے جو امونیا سائنیٹ ہے امونیا سائنیٹ یہ کیا ایک ان آرگن کمپاون ان ان آرگن سائنیٹ امونیا سائنیٹ کیا جو ان آرگن کمپاون اس کو اس نے کیا کیا جیسے بوائل کیا کس کی پریزنز میں وارٹر کی پریزنز میں جیسے جیسے بوائل کیا تو کس کی فارمیشن ہو گئی یوریا کی فارمیشن ہو گئی nh4 cn o ڈی ڈ h2 یہ جو ہے کیا ہے یوریا کی فارمیشن یہ جو کیا ہے آرگن کمپاون ہے آرگن آرگن کمپاون ہے کیا یوریا جو کیا تھا اممون یا سائن ایٹ کو اس نے کیا کیا بوائل کیا تو اس کی جو فارمیشن ہوئی آرگن کمپاون آپٹن تھا تو جس کا نام تھا یوریا یوریا جو ہوتا ہے کس میں پریزن ہوتا ہے کہ سے ملتا ہے پریزن ملت انی ملت کس میں ہوتا ہے انی ملت میں ہوتا ہے ایٹ یوریا کیا ہے آرگن کمپاون تو آپ یوریا کا یوں بھی لکھ سکتے ہو ای 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 سو سی یوں یوں بھی لکھ سکتے ہو یہ کیا یوریا اس کی فارمیشن ہو گئی تو اس کی باہد جو وائٹل فور تھی کمپلیٹ ریجیکشن تھی یہ کیا ٹوٹل سائنس ہے یہ کیا ہے ٹوٹل سائنس تھی تو یہ کمپلیٹ کسم لیب میں پریپیر ہوا ہے تو اس کی وجہ سے جو وائٹل فور تھی تھی ریجیکشن یہ جو ورک کیا تھا کس نے کیا تھا بولر جس کا نام تھا فیڈ ریج وولر تھا اس کی بعد جو فارمیشن کس کی جیسے ch4 مل گیا اس کو کس نے نام ڈیسکاور کیا تھا ch4 کو بیر تھی لوٹ بیر تھی و تھی و بیر تھی لوٹ نے دس پر کیا تھا کب 18 25 میں یہ بھی ایک آرگین کمپاون تھا اس کی بعد بینزین اس کی بعد بینزین ملا c6 h6 یہ بھی ایک آرگین کمپاون اس کو کس نے ڈیسکاور کیا مائکل مائکل فراڈ فراڈ نے ڈیسکاور تھا کب 18 18 20 5 میں اس کو کیا کیا ڈیسکاور کیا اس کے بعد acetic acid ch3 c o h یہ بھی ایک کیا ہے آرگین کمپاون اس کو کس نے ڈیسک کر کیا ہر میں ہر میں 80 25 میں اس کو کیا یہ جتنے بھی جو کمپاون ہیں یہ کیا آرگین کمپاونڈ کیا کیا تھی اور جو اس نے ایک ورک کیا تھا لیو میں وہ کون سا تھا وہ آپ کے سامنے ہیں ٹھیک ہے اور تمام کے تمام جو یہ دیو کیا ہم سامنے یہ لیو میں ہو سکتے ہیں اس کی بعد وائٹل فور تھیری ڈسکار ہو گئی تھانک یو مجھے